پابلو لائرین کی تازہ ترین فلم سپینسر کا ایک ٹائٹل کارڈ اسے ایک حقیقی سانہے سے ماخوز کہانی قرار دیتا ہے جو شاید اس کہانی میں آنے والے زبردست اتار چڑھاؤ کا پیش خیمہ ہے یہ کہانی غالباً ویلز کی شہزادی لیڈی ڈیانا کی ہے جن کا نام شادی سے قبل ڈیانا سپینسر تھا مگر کسی بھی پیمانے کے تحت یہ ہالی ووڈ میں عام طور پر کسی مشہور شخص کی زندگی پر بڑھنے والی بائیو پک فلم جیسی نہیں ہے شہزادی ڈیانا کی زندگی پر آخری فلم سن 2013 میں علیور ہرش وگیل کی ڈیانا آئی تھی جس میں ان کی طلاق کے بعد دو سال کے عرصے پر توجہ مرکوز تھی اس میں کیرسنل کی لکھی سواح عمری ڈیانا ہر لاسٹ لو دو ہزارے کا استعمال کیا گیا تھا اور ان کی طلاق کے بعد مہر امراض کرب لوکٹر حسنات خان کے ساتھ رومانوی رشتے پر روشنی ڈالی گئی مگر ان دونوں فلموں میں اس سے زیادہ فرق نہیں ہو سکتا جہاں ڈیانا ایک ہی فارمولے کے تحت بننے والی تباہ کن فلوپ تھی وین سپینسر میں لائرین کی شاندار ہدایتکاری جھلگتی ہے دیرے موضوع خاتون کی طرح خود بھی یہ فلم بیک وقت مانوس بھی لگتی ہے اور پوری سرار بھی اس میں ایک شاندار غیر قدرتی حقیقت پسندی کے ساتھ وہ لمحات دکھائے گئے ہیں جو سن 1991 میں ملکہ برطانیہ کے چنرنگم ہاؤس میں کرسمس کی چھٹیوں پر شہزادی نے دیکھے یہ وہ وقت تھا جب ان کا شہزادہ چارلس سے رشت تیا اپنے آخری لمحات میں تھا اس دورے میں ان کے ہر قدم وہ کیا کھائیں یا کیا پہنیں ہر ہر چیز کو ایک منظم عسکری انداز میں پہلے سے تیک کیا گیا ایک یادگار منظر جو ان کی دنیا کی تنگی ظاہر کرتا ہے اس میں ڈیانا شائی خاندان کے دیگر عراقین کے ساتھ کھانا کھا رہی ہیں ان میں سب لوگ ایک روبوٹ کی طرح ایک ہی انداز میں اپنا سوپ پی رہے ہیں کیمرہ ڈیانا کی نظر سے ایک بظاہر سخت ملداج ملکہ کو دیکھا تھا ہے اس کے ریور شوٹ کی اکس بندی ڈیانا کے گرد تنگ ہوتی ہے اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ان کے ذہن میں موجود ہیں خوف کے مارے وہ گلے میں پہنہار اس سوٹ میں گرا بیٹھتی ہیں پھر اس خوف میں وہ موتن نگل جاتی ہیں یہ اس فلم میں موجود ریانا کی حقیقی اور نفسیاتی تنہائی کی تشبیح تھی چلی سے تعلق رکھنے والے ادائتکار لیرن کہہ چکے ہیں کہ وہ ایک ایسی فلم بنانا چاہتے ہیں جس پر ان کی والدہ فخر محسوس کر سکیں ان کی دیگر فلموں کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ذرا غیر روایتی انداز میں فلم بند کی گئی تو پھر دیانا ہی کیوں اس سوال کے جواب میں وہ بی بی سی کلچر کو بتاتے ہیں کہ مجھے صحیح سے نہیں پتا میں جب چلی میں بڑا ہو رہا تھا تو میں نے اپنی والدہ کو ان میں دلچسپی لیتے دیکھا اس وقت میں ایک چھوٹا سا لڑکا تھا اور پھر مجھے حساس ہوا کہ وہ تو دیانا کے لاکھوں مدہوں میں سے ایک تھی جب انیس سو ستانوے میں دیانا کی وفات ہوئی تو مجھے لگا کہ پوری دنیا غم میں تھی لایرین نے دیانا پر فلم بنانے کا فیصلہ امریکی صدر جان ایف کینیڈی کی بیوہ جیکی کینیڈی پر دوہزار سولہ میں فلم بنانے کے بعد کیا تھا اس فلم کا نام بھی انہوں نے جیکی رکھا تھا اسی طرح انہیں سپینسر بنانے سے پہلے کافی تحقیق کرنے پڑی جس دوران انہوں نے دیانا کے بارے میں سینکنو اور آرٹیکل پڑے جس میں بی بی سی کا مواد بھی شامل تھا وہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں ثقافتی اعتبار سے وہ جدید دور کی سب سے زیادہ معروف شخصیات میں سے ایک ہیں اور اس کے باوجود دنیا کی پورا اثرار ترین شخصیات میں سے بھی یہ تزاد فلم اور آرٹ کے لیے بہترین ہے لایرین شاید اس خیال میں درست ہیں کیونکہ دنیا میں اتنے سارے فلم سازوں، ٹی وی کمیشنر، مسنفین، آرٹس، فنکار اور موسیقاروں نے اس کہانی کو اپنے فن میں استعمال کرنے کی کوشش کی ہے چاہے وہ ڈرامائی تزاد ہے یا کچھ اور ان سے متاثر ہو کر کئی فن پارے بنے ہیں ان کی سابق رہائش کنزیکٹین پیلیس میں ان کا مجسمہ ہو یا ٹی وی یا فلم یا تھیٹر کم از کم ایک درجہ ندہ کاروں نے ان کا کردار نبھایا ہے مگر مایار کی پیمانے کی دوسری جانب ہر شبگل کی ڈیانہ کھڑی ہے فلم ناکد گائلوج کہتے ہیں کہ نومی واٹس کی ڈیانہ کی ناکامی ظاہر کرنے کے لیے آپ کو اس کا کسی اور فلم سے موازنہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ غیر مایاری سکرپٹ مبہم ہدایتکاری اور مبہم اداکاری کا نمونہ ہے اس کے بعد دوہزار اکیس میں ڈیانہ دی میوزیکل بھی ایک سستے بریڈ وے شو کی طرح ناکام رہا اور اس کا کافی مزاک اڑایا گیا آلی میں اس میوزیکل کو نیٹ فلکس پر ریلیز کیا گیا ہے اس میں ڈیانہ کے بارے میں بہت سی ایسی غلط معلومات شامل کی گئے ہیں جو پاپ کلچر کا حصہ یعنی غلط علام ہے مثلا یہ کہ شہزادہ چارلس کے ساتھ ڈیانہ کا ابتدائی رشتہ ہے غریب لڑکی کا امیر شہزادہ کے ساتھ رشتہ تھا پینسر خاندان درسہ لے کر اب پتی کنبہ ہے اور ان کا کئی نسلوں سے شمار اشرافیہ میں ہوتا ہے لوج کہتے ہیں کہ ڈیانہ کو ورکنگ کلاس سمجھنا ملکل غلط ہے مگر یہ عام تصور کا حصہ ہے بدقسمتی سے یہ تاثر اسی لیمے بن گیا تھا جب ڈیانہ پہلی بار منظر عام پر آئی تھی سن 1982 میں ان کی شادی کے ایک سال بعد یہ امریکی ٹی وی نیٹورکس نے اپنی توجہ ڈیانہ کے بارے میں ابرتے ہوئے بیانی کے طرف مرکوز کر لی تھی اے بی سی کا ڈاکیو ڈراما چارلس انڈیانہ ایر رائل لیف سٹوری میں ان کی ابتدائی رومانوی رشتے کو ستائی طور پر ایک پریوں کی کہانی کے طور پر پیش کیا گیا جس کے آخر میں سینٹ پول کیجرل میں ان کی شادی کی تقویب کا خاکہ بنا کر دکھایا گیا یہ سب ستمبر 1982 میں ہوا اس کے تین دن بعد ہی سی بی ایس نے اس شادی کی اپنی طور پر کی گئی رامائی تشکیل نشر کی جسے درائل رومانس آف چارلس انڈیانہ کہا گیا یہ پہلے سے بھی زیادہ میٹھی جذباتی اور مشکلات سے پاک کہانی تھی اور ریٹنگز میں یہ ہٹ رہی واشنگٹن ٹائمز کے ٹوم شیلز نے اس پر بہت تنقید کیا طور پر یا تو پیش کرنا نہیں چاہتے یا کر نہیں سکتی مگر پہلی فلم میں انگلو فیلیا یعنی برطانیہ سے محبت کی کوششی لگتی ہے جس میں شاہی تخت اور خاندان کو ایسے دکھایا گیا ہے جیسے انہیں کسی بچے کی نظر سے دیکھا جا رہا ہو ابھی زیادہ وقت نہیں گزرہ تھا کہ اس دیواجی مسائق کی گیا سارا یہ آنے لگے 1992 میں کمیلا گیٹ ٹیپس منظر عام پر آ گئیں جن میں شہزادہ چارلس کی اپنی بچپن کی محبوبہ کمیلا پارکر کے ساتھ ذاتی بات چیت ہو رہی تھی اس کے تھوڑے عرصے بعد ہی شہزادہ چارلس اور ڈیانہ کی الہیدگی ہو گئی لوج کہتے ہیں کہ جس جس نے ان کی شادی دیکھی تھی انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے ایک پریوں کی کہانی اجڑتی ہوئی نظر آئی اور وہی میڈیا جنہوں نے پہلے وہ بیانیاں بنایا تھا ان کے لیے تو یہ اور بھی زیادہ مثال دار بات تھی اس کے بعد جب بھی ڈیانہ کی کہانی بتائی جاتی تھی تو وہ مسائل میں گری ایک شہزادی کے طور پر دکھائی جاتی جاریانہ فوٹوگرافر مولک سلیبریٹی خوراک کے مسائل رومیس پر غیر یقینی یہ سب ان کی کہانی کا حصہ بن گئے ایسی کہانیوں کی مثالوں میں سے ایک ان کی وفات سے قبل ریلیز ہونے والی پرنسز ان لب نامی ٹیوی فلم تھی جس میں ان کی کیپٹن جیمز یوٹ کے ساتھ رومانوی تعلق کا ذکر تھا اس بار کہانی اپنا پیسٹر ناوک کی کتاب سے لی گئی تھی اور اس کتاب کے لیے مرکزی ذریعہ کیپٹن یوٹ خود بتائے گئے تھے اس میں بھی وہی پرانی کہانی ہے ڈیانہ اور چارلس کا کمیلہ پر جھگڑا ہوتا ہے جو ان دونوں کی درمیان تیسرا فرق تھا اس تاثر کو پاپ کلچر میں اکثر ایک سانے کے طور پر بھی پیش کیا جاتا ہے اور تازہ فلم سپینسر بھی اس خیال سے متفق ہے مگر اس سانے کا بنیادی خیال اس کا مرکزی مطلب کیا ہے یہ دیکھنے والے کی نظر اور سوچ پر منصر ہے لائرین کہتے ہیں کہ یونانی ڈرامے کا ہیرو سانے سے بچنے کی حدتہ امکان کوشش کرتا ہے مگر حقیقت میں اس کی ساری جد و جہد اسے اس سانے کے قریب تر لا رہی ہوتی ہے اور آخر میں اس کا سامنا موز سے ہوتا ہے عملی طور پر تو پیرس میں پریس سے بھاگنے کے لیے تیز رفتار گاڑی میں سوال تھیں لیکن ایک طرح سے اڈیانا کے ساتھ بھی یہی ہوا لائرین کہتے ہیں کہ وہ اور فلم کی مصنف سچیون نائٹ جان بوجھ کر اس سانے یعنی ڈیانا کے آخری سال آخری مہینے اور دن اور پھر وہ حاضصہ اس سب پر زیادہ توجہ نہیں دینا چاہتے تھے اڈیانا اینڈیانا دی میوزیکل میں اس سب سے ستائی طور پر نمٹا گیا مگر سپینسر ایسا نہیں کرتی لوج کہتے ہیں کہ مجھے سپینسر میں زیادہ جامع قلدار نظر آئے اگرچہ لائرین کا کام رائے منقسم کرتا ہے مگر آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ وہ اس خیال پر قائم ہے وہ ایک حقیقی اور نفسیاتی دنیا بناتے ہیں جس میں ہیروین مکمل طور پر گھری ہوئی ہیں اور یہ فلم ڈیانا میں بطور ایک انسان دلچسپی رکھتی ہے نہ کہ بطور ایک چلتی پھرتی شہ سرکی